سب سے بڑی بات جو ہے نائنصافی ہو یہ ہے کہ دنیا کے اتنے سارے دیشوں نے نیتا جی سباس چندر بوس کو ماننیتہ دی دی انہیں بھارت کا پردھان منتری مان لیا ان کی سرکار کو ماننیتہ دی دی لیکن ہم نے آزاد ہونے کے بعد کبھی بھی انہیں ماننیتہ نہیں دی اس سرکار کو ماننیتہ نہیں دی ہم نے کبھی بھی آزادی کے بعد انہیں بھارت کا پہلا پردھان منتری نہیں مانا سچائی ہے کہ نیتا جی سباشن ربوس بھارت کے پہلے نیچرل پرائم منسٹر تھے جنہوں نے 43 ہزار سینکوں کے ساتھ آزاد ہند فوج کا اس سمیں نترتف کیا اور جب اس فوج کے سینکوں پر بھارت میں انگریزی سرکار نے مقدمہ چلایا تو ورش 1946 میں روائل انڈین نیوی میں ایک ایسی بگاوت ہوئی جس نے انگریزوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ وہ بھارت کو آزاد کرنے کے لیے اب دیار ہیں یعنی نیتا جی بھارت کے لوگوں کو ایک ایسا راشترواد دے کر گئے جس نے انگریزی حکومت کی جڑے ہلا دی تھی لیکن درباگی وش یہ ساری باتیں آج آپ کو اتیاز کے کتابوں میں شاید نہیں ملیں گی اور یہی بات آج ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں یہی بات آپ کو سمجھنی ہے اور نیتا جی جو راشترواد چھوڑ کر گئے تھے وہی راشترواد آج ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں نیتا جی نے چار جولائی 1943 کو سنگاپور میں ایک راشتروادی بھاشن دیا تھا جس کے کچھ انش آج ہم نے آپ کے لیے نکالے ہیں آپ بھی سنوئے ہمیں اپنا خون بہانا ہے ہمیں قربانی اٹھانا ہے سب رکاوڑے کا سامنا کرنا ہے ہاں کن میں کامیار دیں یہ راستے میں ہم چاہ دیں ہم ست خلام ہیں ہمارا ہاتھ میں ہاتھ ہے کیا ہمارے راستے میں آئے گی خوب پیان تکلیبے دیبتے کوئی نہیں کہن سکتا ہے جن لوگ اس جنگ میں شریف ہوں گے ان سے کسے لوگ نکلیں گے زندہ ہوگا کوئی بات نہیں ہے ہم زندہ رہیں گے یا مریں گے کوئی بات نہیں ہے بات کو صحیح بات یہ ہے عام بات یہ ہے آخر میں ہماری کامیار ہوگی انہوں سے راضح ہوگا اب ذرا کلپ نہ کیجئے اگر نیتا جی سباز چندربوس واقعی بھارت کے پہلے پردھان منتری بن جاتے اور کچھ ورشوں تک یا کچھ دشکوں تک انہوں نے بھارت کی سرکار کو چلایا ہوتا بھارت جب آزاد ہوا تب نیتی نردھارن کرنے کی آزادی ان کے پاس رہی ہوتی طاقت ان کے پاس رہی ہوتی تو آج بھارت کتنا الگ دیش ہوتا اور آج جب آزادی کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہم آپ کو برٹن کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں برٹن وہی دیش ہے جس نے بھارت پر لگ بھگ دو سو ورشوں تک راج کیا اور ایک زمانے میں انگریز یہ کہتے تھے کہ بھارت کی راجنیتی اور بھارت کے لوگ برٹن کے بینا کبھی پن اپ نہیں سکتے لیکن آج پچھتر ورشوں کے بعد بھارت ہر معاملے میں برٹن سے کہیں زیادہ ستھر اور شکتی شالی ہے ورش 1947 میں جب برٹن کی سنصد میں بھارت کی سوعتنترتہ پر بھارت کو آزاد کرنے پر بحث کرانے کے لئے ایک پرستاو لائے گیا تب برٹن کے پور پردھان منتری ونسٹن چرچل نے بھارت کو لے کر ایک بھاشن دیا تھا اور اس میں انہوں نے کیا کہا تھا چرچل نے تب کہا اگر آج بھارت جیسے دیش کو آزادی دے دی جاتی ہے تو اس سے اس دیش کی ستھا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی جو پاپی بدماش اور لٹے رہے ہوں گے بھارت کے نیتاؤں کے پاس شاسن کرنے کی ایک شمتہ نہیں ہوگی اور وہ کسی بھوسے کے سمان ہوگی یہ تمام نیتا میٹھی زبان اور مورک دل والے ہوں گے جو ستھا کے لئے آپس میں لڑیں گے اور اس جھگڑے میں ایک دن بھارت پوری طرح سماپ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جب بھارت میں ہوا اور پانی پر بھی ٹیکس لگے گا یہ ونسٹن چرچل کے شبد ہیں 1947 کے لیکن آزادی کے پچھتر ورش بعد سمیں کے چکر نے دیکھی کیسے ستھی کو پلٹا ہے سمیں اسی لئے کہتے ہیں بڑا بلوان ہوتا ہے آج برٹن میں ویسے ہی راجنتی کا ستھرتا اور اراجکتا ہے جیسی چرچل نے بھارت کے لئے کلپنا کی تھی جو چرچل نے بھارت کے لئے سوچا تھا وہ آج برٹن میں ہو رہا ہے پچھلے چھ ورشوں میں برٹن میں چار پردھان منطری بدل چکے ہیں اب پانچ میں پردھان منطری کی تلاش چل رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کل ہی ان کی پردھان منطری نے صرف چوالیس دن کے بعد انہیں استیفہ دینا پڑا جبکہ بھارت میں آج راجنتک ستھرتا پوری طرح ہے اور بھارت کا لوگتنطر بھی دنیا کا سب سے مضبوط لوگتنطر ہے بھارت میں پچھلے آٹھ ورشوں سے نریندر موڈی پردھان منطری ہیں ان کی ستھر سرکار ہیں ان سے پہلے دس سال تک دیش میں یو پی کی سرکار تھی اور پردھان منطری تھے ڈاکٹر منوہن سنگھ ان سے پہلے اٹل بیاری واجپی جیسے شکتشالی پردھان منطری تھے یعنی بھارت میں راجنتک استھرتا بلکل نہیں ہے اسی طرح بھارت کے مقابلے آج بھارت کی ارتھ ورشتہ کہیں زیادہ مضبوط ہے حال ہی میں ہمارا دیش بھارت کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارتھ ورشتہ بنا ہے آج بھارت کی ارتھ ورشتہ 273 لاکھ کروڑ کی ہے بھارت کی ارتھ ورشتہ 257 لاکھ کروڑ کی ہے یعنی اس معاملے میں بھی ہم نے 75 ورشوں میں بھارت کو پیچھے کر دیا راجنتک استھرتا کے معاملے میں ہم ان سے آگے ہیں لوگتنتر کے معاملے میں ان سے آگے ہیں لوگتنتر کی مضبوطی کے معاملے میں ارتھ ورشتہ میں ان سے آگے ہیں ورش 1980 کے بعد برٹن میں پہلی بار مہنگائی در 11 پرتیشت کے سطر پر پہنچی ہے جبکہ بھارت میں مہنگائی در آج بھی لگ بھگ 7 پرتیشت ہے برٹن سے تو بہت کم ہے ایک اور سٹیڈی کے مطابق برٹن میں مہنگائی کی وجہ سے وہاں کی 50% آبادی اب ایک سمیں کا کھانا چھوڑ چکی ہے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے جبکہ بھارت کی سرکار دیشت کے 80 کروڑ لوگوں کو پچھلے دو ورشوں سے کوویڈ کے بعد سے گھر بیٹھے مفت اناج دے رہی ہے رشیہ دوارہ گیس سپلائی پر روک لگائی جانے سے آج برٹن میں بجلی کا بہت بڑا سنکٹ ہے وہاں بجلی کے بل 80% تک مہنگے ہو چکے ہیں بجلی بہت مہنگی ہے نہ تو بجلی اپلپد ہے اور جو اپلپد ہے وہ بہت مہنگی ہے اس وجہ سے وہاں دو دو پریوار ایک مکان میں رہ رہے ہیں پھر بھی وہاں لوگوں کے لیے بجلی کا بل بھرنا مشکل ہے جبکہ بھارت میں بجلی کا ایسا کوئی سنکٹ نہیں اگر آج بھارت کے آپ دور دراز علاقے میں کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی چلے جائیں گے وہاں پر بھی آپ کو آسانی سے بجلی ملے گی اور وہاں پر رہنے والے لوگوں پر بھی بجلی کا بل دینے کا ایسا کوئی دباو نہیں اس کے علاوہ برٹین میں کچھ سمیں پہلے کچھے تیل کا سنکٹ اتنا گمبیر ہوا کہ وہاں پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی لائنے لگے لیکن بھارت میں پیٹرول ڈیزل کو لے کر ایسا کوئی سنکٹ نہیں آیا مہنگا ضرور ہوا لیکن سنکٹ کبھی نہیں آیا ایک دن بھی آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آج آپ کو پیٹرول ڈیزل نہیں ملے گا جس برٹین کو ایسا لگتا تھا کہ بھارت آزادی کے بعد برواد ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا ہمارے دیش میں لوگتنتر والا پریوک کبھی سفل نہیں ہوگا آج وہی برٹین راجنیتی سے لے کر آرثک اور ساماجک سب ہی مورچوں پر سنگھرش کر رہا ہے یہ برٹین کے وہ لوگ ہیں جو برٹین کے یہ وہ لوگ ہیں جو ایشیا کے دیشوں پر اور افریقہ کے دیشوں پر اکثر چنتہ ظاہر کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو یورپ کے جو بڑے بڑے دیش ہیں برٹین جیسے یہ ایشیا کے دیشوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں افریقہ کے دیشوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور اکثر جب ایشیا یا افریقہ میں کہیں بھی کوئی راجنیتک اصطرتہ آتی ہے کہیں کوئی سنکٹ آتا ہے تو یہ سب سے پہلے بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلانے دیش کو لے کر بہت چنتے تھے ہیں اور اگر وہ دیش پرمانو شکتی والا دیش ہوتا ہے تو ان کی چنتہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک دن ایسا آئے گا آپ دیکھئے گا جب ایشیا کے دیش اور افریقہ کے دیش اُلٹا بیان دینے لگیں گے اور وہ کہیں گے کہ ایشیا اور افریقہ کے دیشوں نے ایک پسچمی دیش بریٹن کی راجتک اسثرتہ اور سنکٹ پر چنتہ جتائی ہے بریٹن ایک نیوکلئر پاورڈ دیش ہے اس لیے اس پر نظر رکھنا ضروری ہے اور اس کارن سے خاص طور پر یہ جو دو کونٹیننٹس کے جو دیش ہیں بھارہ جیسے دیش ہیں ہمیں ان کے بارے میں بھی ایسی بات بولنے کا موقع کبھی آ سکتا ہے موسیقی